ایک میریج ہوم کی دیوار گرنے سے چوبیس لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ تیس سے زیادہ لوگ گھائل ہو گئے حادثے کے وقت شادی سماروں میں کھانے پینے کا کارکرم چلا تھا شادی سماروں میں دردناک حادثہ میریج ہوم میں گری موت کی دیوار ٹورچ کی روشنی میں زندگی کی تلاش کی تصویریں راجستان کے ہردپر کی ہیں جہاں ملوے کے ڈھیر میں لوگ اپنوں کو تلاش کر رہے ہیں تصویریں اس کہر کے ترنت بات کی ہیں جب اچانک آدھی دوفان نے ایسا کہر برپایا کہ انرد ہو گیا جن ملوے کے نیچے لوگ زندہ لوگوں کی سانسیں ڈھونڈ رہے ہیں وہ تھوڑی دیر پہلے ایک پوچھی دیوار تھے میریج ہوم کی دیوار جہاں شادی سماروں چل رہا تھا دولہ اور دولن کے گھر والے جشن اور ریتی ریوازوں میں جھٹے تھے اور گھراتی اور براتی جائے کے ایک اللطف پٹھا رہے تھے تب ہی تیز آندھی اور بارش شروع ہو گئی کھانا کھا رہے لوگ تین شیٹ کے نیچے دیوار کی اوٹ لے کر کھڑے ہو گئے لیکن پل بھر میں پوری دیوار دھرا شاہی ہو گئے اور کئی لوگ ملوے کے ڈھیر کے نیچے دب گئے دیوار گرنے اور اس میں لوگوں کے دبنے کی خبر سے جشن کا ماحول اچانک ماتم میں بدل گیا بلس پرشاسن کو خبر کی گئی اور پھر شروع ہوا ملوے میں دبے لوگوں کا ریسکی آپریشن ملوے میں دبے لوگوں کو جب تک باہر نکالا جاتا تب تک بیس سے زیادہ لوگ دم توڑ چکے تھے قریب تیس لوگ زخمی ہو گئے تھے گھائلوں کو فورا نزدیک کے آر ایم وی اسپتال میں بھرتی کرائے گیا کیسے پل بھر میں خوشیوں کا ماحول گم میں بدل گیا وہ سنیے قریباً دس بجے کی گھٹنا ہے یہ اور یہاں پر پورا پروگرام چل رہا تھا سادھی کا سادھی سماروں کا پورا پروگرام چل رہا تھا اس میں ایک دم آندھی آئی ہے آندھی کے بعد میں تھوڑا سارا لائٹ گئی لائٹ کے اس میں پورا جیسے بچنے کے لیے دیوال سٹھ کھڑے ہوئے تھے اس میں دیوال گری تھے اس آج سے میں گمبھی روپ سے گھائلوں کو جیپور کے ایس ایم ایچ ہاؤسپیٹل ریفر کیا گیا سرکار بھی مرتکوں اور گھائلوں کے گھر والوں کی مدد میں آگے آئی تھے سبھی جو مرتک گھتی ہیں ان کے لیے دو لاکھ روپے اور جو گھائل گھتی ہیں گمبھی روپ سے جو گھائل ان کے لیے پچاس ہزار روپے ایک دن پہلے جو جگہ جگمت تھی وہاں اب ویرانگی ہے جمیدوز دیوار کے ملوے ہیں ٹوٹی پھوٹی کرسیاں ہیں اور چاروں طرف سنناٹا ہے جو سنپرنا میریج ہال میں یہ حادثہ ہوا وہ مہج ایک سال پہلے بنا تھا بتایا جا رہا ہے کہ اس سین اپے فٹ لمبی اور آٹھ فٹ اوچھی دیوار بغیر کسی پلر کے کھڑی کر دی گئی دیوار بنانے میں اتنا گھٹیا سامان کا استعمال ہوا کہ ذرا سی آنڈھی بھی وہ برداشت نہ کر سکی نتیجہ اس منجر کے طور پر سامنے آیا بیشہ کے ساتھ سے کے ذمہ دار اور قصوروار میریج ہوم چلانے والے ہیں جنہیں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ بغیر جاجے پرکے اس طرح کے جان لیوا میریج ہوم کو ہری ہنڈی ملتی کیسے ہیں راجیو بھٹ بھرت پور انڈیا نیوز